مہنگائی سے راحت ملنے کی آس لگائے بیٹھی جنتہ کے زکموں پر موڈی سرکار نے فر نمک چھڑک دیا ہے ایک اور بی جی بی سرکار اس کے منطری کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے ہمیں تو مہنگائی دیکھتی ہی نہیں دوسری طرف آر بی آئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جنتہ کا دم نکالنے کو تیار ہے کیونکہ اس سال بھارٹے ریزرو بینک نے پانچویں بار ریپو ریٹ بڑھا دیا ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ مہنگائی سے نزاد تو ملنے سے رہا لون ضرور مہنگے ہو رہے ہیں ای ایم آئی بڑھتی ہی جا رہی ہے پارٹے ریزرو بینک نے ریپو ریٹ میں شونے دشم لف پیتیس فیصدی کا اضافہ کیا ہے اس سے ریپو ریٹ پانچ دشم لف نبے فیصدی سے بڑھ کر چھ دشم لف پچیس فیصدی ہو گیا ہے یعنی ہوم لون سے لے کر آٹو اور پرسنل لون سب کچھ مہنگا ہو گیا جس کا سیدھا اثار اب آپ کی جیب پر پڑے گا اب آپ کو زیادہ ای ایم آئی چکانی پڑیں گی ریپو ریٹ کا سیدھا سمبند بینک سے لیے جانے والے لون اور ای 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 سے ہوتا ہے دراصل ریپو ریٹ وہ در ہوتی ہے جس پر آر بی آئی بینکوں کو کرز دیتا ہے ایسے میں ریپو ریٹ کے کم ہونے سے لون کی ای 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 گھڑ جاتی ہے جبکہ بڑوتری سے سبھی طرح کا لون مہنگا ہو جاتا ہے اور ای 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 بھی بڑھ جاتی ہے اس کے چلتے بینک اپنی دروں میں بھی بڑوتری کرتے ہیں آسان طریقے سے سمجھئے ریپو ریٹ بڑھنے سے آپ پر کیا اثر پڑے گا مان لیجی آپ نے چالیس لاکھ کا ہوم لون بیس سال کے لیے لیا ہے ابھی تک آپ آٹھ تشملو چالیس فیصدی بیاز کے حساب سے چوتیس ہزار چار سو ساٹھ روپے ای 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 دے رہے تھے لیکن ریپو ریٹ بڑھنے کے بعد اب آپ کو پیتیس ہزار تین سو اٹالیس روپے ای 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 دینی پڑیں گی اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو پورے سال میں دس ہزار چھے سو چھپن روپے ای 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 زیادہ چکانی ہوگی اور بیس سال میں آپ کو ای 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 کے دو لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیس روپے زیادہ چکانے پڑیں گے کل جمع حقیقت تو یہی ہے کہ کیندر میں بیٹھی موڈی سرکار اپنے کچھ میتروں کو تو سب کچھ دے رہی ہے لیکن قریب مزدور آم جنتہ کا پیٹ کاٹ رہی ہے